جون کے مہینے میں نمونیا کے کاری وار ملتان میں متاثرہ تین بچے دم توڑ گئے بچوں کے عمرے آٹھ ماہ سے ڈیڑھ سال کے درمیان تھی خصہ ریپورٹ کا انتظار اسپتال انتظامیہ کے مطابق دو بچوں کا تعلق ملتان اور ایک کا کبیر بالا سے ہے فیبیس اہولیات کو ترستے عوام پر ایک اور بوجھ ڈال دیا آؤٹڈور ٹیسٹوں کے مطمئے فیس وصول کی جائے گی محکمہ صحت کو بھی ریبینیو جمع کرنے کا حدث مل گیا حکومت پنجاب نے آمدن پچیس ارب روپے مقرر کر دی پنجاب بھر کے اسادزہ کے لیے ہر سال ٹیچرز لائسنس لازمی قرار بریٹیش کونسل کے تعاون سے اسادزہ کو ٹریننگ دی جائے گی تمام اسادزہ سے لائسنس کے وصول کے لیے ٹیسٹ لیا جائے گا ٹیسٹ میں فیل ہونے والے اسادزہ کو دوبارہ ٹیسٹ دینا ہوگا ایدو لہسا کی آمد جنوبی پنجاب بھر میں مویشی منڈیا سرچ گئیں کہیں سہولیات تو کہیں منڈیا بیران بہاولپور جھانگی والا روڈ پر مویشی منڈی لے سہولیات نہ ہونے کے برابر بیو پاری خود شامیانے لگانے پر مجبور ملتان ڈیویئر میں بائیس مویشی سیل پوائنٹ ٹائم خانہ وال میں پانچ رہیم جارخان میں گیارہ مویشی منڈیا سرچ گئیں بیو پاریوں خریداروں کے لیے پانی سایا سمیت بہترین انتظامات پنجاب میں پہلی بار لائف سٹوک کارڈ فارمرز رہنمائی ایب کا اجرا جاندروں کے خوراک کے لیے اڑھائی لاکھ روپے بلا سود کرزہ ملے گا لائف سٹوک کارڈ کے ذریعے چالیس ہزار فارمرز کو کرزہ ملے گا وزیراعلا مریم نواز شریف کے زیرے صدارت اجلاس میں اہم فیصلے امن و امان برقرار رکھنے کا میشن سرکودہ میں دفعہ 147 کے نفاس میں سات روز کی توفی سرکودہ میں 25 مئی سے دفعہ 144 نافذ ہے مہکمہ دافلہ نے نوٹسکیشن جاری کر دیا جنوبی پنجاب میں بیکاری مافیا کا راج ملتان بہاولپور مزفرگر میہوالی میں شاپنگ مال چوک چو راہوں پر کمسن بچے اور خواتین بیکاری براجمات شہریوں کے ناک میں دم کر دیا انتظامیہ کارپائی سے گریزہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو کی کارکردگی پر سوار یا نشان پنجاب سے گدہ گروہ کا صفایہ زبردستی بھیق منگوانہ ناکاب نے زمانت جنم کران سزا دس سال کرنے کی سمری قابینا کو ارساس 20 لاکھ روپے جنمانہ بھی ہوگا آدم ادائیگی پر مزید تین سال جیل میں رہنا پڑے گا حال گزر گئے ایک ہی معافظہ پر کام کرتے کرتے پیف پارٹنر سکولوں کے معافظوں میں اضافہ نہ ہو سکا پنجاب میں آٹھ ہزار سکول شدید مالی بہران کا شکار حکومت سے تی طالب ارم دو ہزار روپے معافظہ دینے کا مطالبہ کہیں سہولیات کا فقدان تو کہیں اسادزہ کی کمی پنجاب میں سرکاری تعلیمی ادارے مسائل سے دو چار افرادی قوت پوری کرنے کے لیے آج بھی بھرتیاں ہوں گی ڈائریکٹرز کے نام راسلہ چاری تفصیلات مانگ لی گی سرگودہ کے شہری مردہ مرہویاں کھانے سے بچ گئے پنجاب پوری اتھارٹی کی لاہور روڈ پر کروائی گاڑک سے بارہ سو کلو مرتاب چکن برامت کر کے طلب مقدمہ ترج عیدے قربان پر ذائقہ دار ہنڈیا پکانا ہوا مزید مشکل ذلہج کا چاند اثر آتا ہے سبز مسالہ چاہت کے قیمت میں اضافہ ادرک سات سو پچاس لیسن پانسو روپے کلو پیاز اکسو پچاس ہری میرش اکسو تیس اور ٹماٹر ساٹھ روپے کلو فروق پھل بھی پہن سے باہر ہے کمیشنر ملتان مریم خان کا بہاری دورہ مویشی منڈی میں انتظامات کا جائسہ سہولیات بارے دریافت کیا خیر قانونی سیل پوائنٹ سے خلاف کاروائے کا حکم سی پیو ملتان نے مویشی منڈیوں میں سیکیورٹی انتظامات کا جائسہ لیا ڈیپٹی کمیشنر کوٹ ادو کا آرکی مویشی منڈی میں سیل پوائنٹ پر سہولیات کا جائسہ ایدالعزاز سے قبل بہاول پور بیس منجمنٹ کی جانب سے اگاہی سرگرمیت جاری شہر کی مصروف مارکٹوں ایدگاہ موڈر ٹاؤن بی گرین مارکٹ چیما ٹاؤن ریل ویس سیشن بازار کے دکانداروں میں پمپلٹس تقسیم کیے گئے رحیم جارخان نے لوڈ شیڈنگ کا جن بوتر سے بہا شہر میں چھے سے آٹھ دہات میں بارہ گھنٹے بجلی بندش آری بجلی آتی نہیں ہوش روبہ بل بھیج دیا جاتے ہیں شہریوں نے لوڈ شیڈنگ پر قابو پانے کی اپیل کر دی سرکاری اسپتالوں سے عدویات چوری ہونے لگیں نشتر اسپتال ملتان میں ایک شخص عدویات چوری کرتے پکڑا گیا ملزین پولیس کے حوالے مقدمہ در پنجاب ہائیوے پیٹرولنگ پولیس میں بھرتیاں جنوبی پنجاب کے مختلف ریجنز کا کوٹہ جاری ملتان بچپن دی جی خان کی چھے اتر سیٹے بہاولپور ریجن کے حصے میں چھپن سیٹے آئے مراسلہ جاری سرکاری ارازی پر کارسین کے خلاف برینڈ آپریشن راجنپور میں کاروائیاں دو سو اکر رتبہ واقضار مہتمہ جنگلات ریوینیو کا عملہ اور پولیس موقع پر موجود تھی سیکرٹری جنگلات کے فیصلے کے بعد آپریشن کیا گیا جتوئی میں ہوا کی ایک اور بیٹی درندگی کا نشانہ بن گئی ملزمان نے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل کر دی پولیس نے مقدمہ درش کر کے کاروائی شروع کر دی کوٹ ادو میں تونسہ بہراج پر کچھوں کا شکار مہتمہ جنگلی حیات وویو ایف کی مشترکہ کاروائی پانچ شکاریوں سے نایاب نسل کے تین کچھوے برامت کچھوں کو واپس دریائے سن میں چھوٹ دیا گیا مہتمہ جنگلات کے افسران کی مبہینہ آشیر بات علی پور میں سرکاری اراضی پر کبکہ ماتیا کا راج سینکڑو ایکر پر پستے کاش کرنے کا سلسلہ چاری کچھا کے مکری موازوات میں نو سو ایکر سے زائد اراضی موجود چیف کنزربیٹر آف فورسٹ لہور نے متعلقہ افسران سے ریپورٹ طلب کر دی ڈی سی مزفرگر ترکیاتی کاموں کا جائزہ لینے نکل پڑے پروسٹ پروسٹ کریچوئیٹ کالیج کا دورہ ڈی 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 ویلپمنٹ بھی ہم راتے شفافتیت کے ساتھ رکیاتی منصوبے جل مکمل کرنے کی ہدا ہے ڈی سی بہاولپور کا ڈسٹرک ہیلس آفورٹی کا دورہ محکمہ صحت کے اکتالیس ملافلین یوٹی سے ہیر ہاں سے نکلے سی ای او ہیلس نے شوکہ سنوٹیس سے جاری کر دی ملافلین کو چوبیس کنٹے میں دہریری جواب جمع کروانے کا حکم ڈیپٹی کمیشنر ملتاہم بنیادی سہولیات کی فراہمی کلی متحرک وسیم حامی سندو کا اچانک اربن ڈسپینسری لوڈی کالونی کا دورہ فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ ہدایات دی روحی کی خبر پر ڈی سی بہاول اگر ان ایکشن تحصیل اسپتال چشتیاں کے انتسامیہ سے سہولیات کی تفصیلات طلب چھوٹے تاجیروں کی بجائے بڑے سنتکاروں سے ٹیکس وصول کیا جائے شیمبر آف سمال ٹریڈر سے تاجیر دو سکیم کو مسترد کر دیا ملتان نے پریس کانفرنس میں کہا تاجیر اور ایف بی آر کے دنمیان اعتماد کے لیے ریلز سٹیٹمنٹ کو قبول کیا جائے آئی جی پنجاب سے صادق تھانا کور سبزل پولیس کی ملاقات کچھے میں جنائب شاہ ناسد کے خلاف کاربائیوں پر شاہ باشتی ڈاکٹر اسپان انبر نے تعریفی اصناد اور نخت انعماد سے نوازا رسکیو قدرتی اپاہ سے نبر دس ماہ ہونے کے لیے ہمہ وقت سیاہ ہے ممکنہ سلاف سے نمٹے کے لیے ریجی خان میں انتظامات مکمل ہیں کور چٹھا سے دونسا تس پیس پوائنٹ بنا دیے گئے بسٹرک ایمرجنسی آفیسر انچینئر احمد کمال کی گفتگو سوشل ویل فیر ملتان کے زیرے احتمام سکل پروگرام کا آغاز مازوروں کو تین اور چھ ماہ پر وحید کورسز کرائے جائیں گے کمپیوٹر آپریٹنگ سزاویٹی اشیاء کی تیاری اور ویلڈ چیئر میکنگ سکھائے جائے گی لیہا میں گرمی کے مذہر اثرات سے بچاؤ کے لیے اقدامات سیور ڈیفنس کے حلقاروں میں حفاظتی گفت پسیم ایڈی سی شاہد ملک نے سماجی تنظیب کے اقدام کو خوش آئین ذکرات دیا تیر گرمی برداشت کرنے کے بعد سوکھ کا سانس ملتان بہاولپور رہیمیار خان میں بادلوں کے ڈیرے موسم خوشکوار درجہ رارت میں کمی چہرے کھل اٹھے میکنے موسمیات نے آج بھی بارش کی پیشکوی کر دی گزشتہ روز ہونے والی بارش سے مزفرگر میں عام کے باغات کو نقصان باغبان پریشان برین ٹیومر جان لیوہ بیماری جس سے بچاؤں ضروری دماغی کینسر سے بچاؤں کا عالمی تین آج منایا گیا رجسٹرار نیوروپورٹ نشطہ ہسپتال ملتان ڈاکٹر سلیم اکسر کہتے ہیں برین ٹیومر کے مریضوں میں اصافہ ہو رہا ہے سی بی اے یونین کا حال یا بھرتیوں پر ازارے تشکر سینیٹری ورکرز کی ملتان بیس منشمنٹ کمپنی کے آق میں ریلی بیریٹ پر بھرتی کے اقدام کو خوبصرہ